یہ آپ گوشت ہے یہ دودھ میں ہوتا ہے مٹن کون سا گوشت ہے؟ آپ گوشت آپ گوشت اسے آپ گوشت کہتے ہیں یہ یہ جیسے وائٹ مٹن ہوتا ہے ہاں وائٹ کورما یہاں لوگ کہتے ہیں وہ وائٹ کورما اور چیزیں یہ کشمیری ڈیش ہے اسے آپ گوشت کہتے ہیں یہ وہاں سے کشمیر سے ہجرت کر پر آئے تھے سیری نگر سے پھر یہاں جوں سے معاجرین آئے تھے کشمیر کے یہ بیٹک کے طور پر استعمال کرتے تھے ہمارے پاس کھانا آگیا ہے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا میں یہ آپ گوشت رائے کرتا ہوں جو کہ آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی اور پانی اور یہ دودھ میں گوشت بڑا ہے اس وجہ سے اس کا نام آپ گوشتا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم بیک ٹو انیدر بلوگ آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے اس ٹیم پنڈی میں اور پنڈی کیا خوبصورت شہر ہے کیا کمال کی اس کی ہسٹری ہے پاکستان کا ایک قدیم ترین شہر ہے پنڈی اسلام آباد دونوں جڑواب ایک راجہ ایک رانی ہے یہ صاحب ہے یہاں پہ تو پنڈی ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا یہاں پہ ایک بہت مزیدار چیز ملتی ہے اگر آپ سیریز فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ نتیا گلی سے سیدھا پنڈی آئے ہیں تو پنڈی میں ایک بڑی مزیدار چیز ہے ایک بڑی یونیک بڑی ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں پہ نہیں ملتی ہم لوگ آ جائے ہیں دلبر ہوتل پہ جہاں پہ آپ کو کشمیری کھانے ملتے ہیں اور ایسے کشمیری کھانے کے جو کشمیر کے لوگ بھی بنانا بھول چکے ہیں اس طرح کے کھانے یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں پرانی پرانی ریسپیز ہیں یہ پاکستان بننے کے فوراں بعد 1948 میں ہوتل بنا تھا اور کیا اس کی کمال کی ہسٹری ہے اتنی مزیدار باتیں ہیں اس کے بارے میں اور ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ بڑا یونیک بڑا ڈیفرنٹ کھانے ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں پرانے قلعے میں پرانا قلعہ راجہ بزار کے بلکل ساتھ ایک جگہ یہ میری اس سائیڈ پہ ایسے سیڑھیوں پر جاتی ہوتی تھی اور یہ سارا قلعہ ہوتا تھا لیکن اب کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شہر یہاں پہ کافی آباد ہو گیا تو وہ قلعہ ایک سائیڈ پہ رہ گیا ایک کافی اولڈ وائب دیتا ہے یہ ایڈیا اتنی بھی ڈیوڈ وائب دیتا ہے لیکن پھر بھی اس میں ہلکا سا ٹچ ہے تو آج ذرا کمال کا کشمیری کھانا کھائیں گے پینڈی کے اندر دوپہر کا ٹائم ہے ایک بجر ہے چلتے ہیں اور زبردستہ کھانا کھاتے ہیں میرے بلکل پیچھا آپ کو دلبر ہوتل کا بورڈ نظر آ رہا ہوگا let's start this amazing video پینڈی ہے پینڈی ہے پینڈی ہے پینڈی ہے پینڈی ہے پینڈی ہے دلبر ہوتل پر دلبر ہوتل کا آئی دلبر ہوتل ٹھوڑ سی آگے جاتے ہیں تو ساتھ یہ دلبر ہوتل آجتا ہے بڑی مزیدار ایک جگہ بنی ہوئی ہے بزار کے اندر سیدھا سیدھا اس کا رستہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے پہلے یہ ایک پرانی شعب ہوتی تھی لیکن اب بڑی زبرد اس دنوں نے بنا لی اندر سیٹنگ ہے اس طرف کو ان کا لائیو کیچن ہے یہاں پہ سارے پتیلے وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ کھانا پکتا ہے ہر چیز یہاں پہ یہ لوگ ریڈی کرتے ہیں اور بعد میں ذرا ابھی فلحال ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور جا کے کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے ہیسا کرتا ہوں کہ ان سے بات کرتے ہیں آپ کو ان کی ہسٹری بتا دیں اس کے بعد کھانے کی طرف آتے ہیں کیونکہ کھانا تو مزید ہے لیکن ان کی ہسٹری سننے کا بڑا مزا ہے یہ جو ریسٹورنٹ ہے اس کی کافی ہسٹری ہے کافی مزیدار باتیں ہیں اس کے بارے میں کشمیری کھانوں کا مین مرکز ہے اور یہاں پہ کھانے ایسے ایسے کشمیری کھانے ملتے ہیں جو آپ کو اب کشمیر میں بھی نہیں ملتے مطلب کہ کشمیری لوگ وہ کھانے بنانا بھول ہی گئے ہیں اس طرح گسیل ہے اسلام آنے کے میں دل بھر ہوتل کا اونر ہوں میرے ساتھ میرے بھائے بھائی ہوتے ہیں بیسکلی یہ میرے والد صاحب نے چکل کیا تھا فورٹی ایٹ میں یہ وہاں سے کشمیر سے ہجرت کر کر آئے تھے سیری نگر سے پھر یہاں جو ان سے ماجرین آئے تھے کشمیر کے یہ بیٹک کے طور پر استعمال کرتے تھے اسے کھانا پینا جو بھی ہے اکھنا بیٹھنا کب لگائی پھر آہستہ آہستہ اسے ہوتل میں کنورٹ کر دیا اور ازاد کشمیر کی سیاست بھی ہاں سے چکلی گیا یہ ایچھوکشیر صاحب سے لے کر اب تک جو بھی قیادت ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے پاکستان کی جتنی بھی قریم قیادت ہے پی ایم سے لے کر منسٹر تک یہاں آتی جاتے رہے ہیں بیسکلی سپیشلی میاں صاحب ہمارا کھانا بہت پسند کرتے ہیں میاں صاحب تکھانا ابھی جاتا ہے مجھے اپنی ڈیشیز کے بارے میں بتائیں کہ ایسا کیا یونیک ہیں ہماری مقبوضہ کشمیر کی ویلی کی ڈیشیز ہیں بیسکلی جو سی ویلی میں ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کی اور ڈیشیز آپ نے اور پرورام بھی ہو سکتا کشمیر کیے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہر چیز مل جائے گی لیکن ہماری چیزیں ہم یہاں ہی ملے گی آپ کو کشمیر کی سپیشلی ان کے نام بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی یونیکس ہیں یہ نام ہے اس میں گشتابہ ہوتا ہے یہ سپیشلی کینگ آف ڈیش ہمارا کلایا جاتا ہے ہماری سپیشل ڈیشیز ہوتی ہیں کشمیر کی جی اس میں جو سا ہے گشتابہ کینگ آف ڈیشیز کہتے ہیں اسے اس کے ساتھ ریستے ہوتے ہیں طبق ماز ہے آپ گھوٹتا ہے دائیم پول ہے ریس ہے کشمیری اور کافی ساری درجلوں ڈیشیز ہیں ہماری جو سی ہم میام پروائیڈ کرتے ہیں تو ابھی ذرا ان کا کچھن ہے بڑا مزدار سا وہاں پہ چلتے ہیں جا کے ذرا کھانے شانے ان کے چیک کرتے ہیں کیا سارا سیرہ کھانوں کا اچھے یہ ان کا کچھن ہے ایک چھوٹا سے کچھن ہے اور اندر انہوں نے دیچ کے رکھے ہیں پلال اندر چلتے ہیں جا کے ذرا کشمیری کھانے چک کرتے ہیں آج ہو ذرا ہا 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 کیا بات ہے یہ سارے انہوں نے اسی طرح پتیلے رکھے ہوئے ہیں اور سب میں کھانا بنا ہوئے ہیں ذرا بتائیں ڈیشیز کیا کہیں آپ کے باتے ہیں یہ یہ کشمیری حریصہ ہے مٹن کا ہوتا ہے یہ حریصہ اسے حریصہ کہتے ہیں حریصہ بھی ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے اچھا حریصہ آج کل یہ پنجاب میں بنتا ہے لیکن یہ جنگم جونسا ہے کشمیری حریصہ یہ ہے یہ دالیں ہیں یہ بھی ہماری بنی ہوتی ہیں یہ ناش کی دال ہے یہ دالچن ہے یہ صرف پانی میں بنتی ہے صرف پانی میں؟ پانی میں آگئی ہے یہ ابھی تیار ہو رہی ہے اچھا چھا یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے پانی کے اندر یہ سبزی کے عام جو ان سے عام کہہ سکتے ہیں یہ آپ گوشت ہے یہ دودھ میں ہوتا ہے مٹن سے کونسا گوشت ہے؟ آپ گوشت آپ گوشت؟ اسے آپ گوشت کہتے ہیں یہ یہ جیسے وائٹ مٹن ہوتا ہے جہاں وائٹ کورما یہاں لوگ کہتے ہیں وہ وائٹ کورما اور چیزیں یہ کشمیری ڈیش ہے اسے آپ گوشت کہتے ہیں دودھ میں ہوتا ہے یہ بہت کمال ہے آگے یہ کوفتے ہو گئے مٹن کے؟ مٹن کوفتے یہ مٹن کوفتے ہو گئے اس کے ساتھ یہ چکن ہے پورا پورا لہگ ہے چکن یہ چار پیس ہوتے ہیں چکن کے منگل بودھ کو یہ تو شیور ہیں منگل بودھ کو دیسی میں بناتے ہیں یہ اچھا 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 تو اب بھی دوسرا ہے اب شیور ہے عام دنوں میں شیور ہوتا ہے منگل بودھ کو جہاں سا دیسی مرگی بنتی ہے اور عام یہ یہ سادہ گوشت ہے سادہ مٹن کورما یہ سادہ گوشت ہے سادہ گوشت ہے اور یہ مجھے پالک لگ رہا ہے یہ پالک کیا مٹن یہ بھی ماری سپیشل ہوتی ہے کشمیری سٹائل کی پالک مٹن یہ پالک مٹن ہے اس کے ساتھ کمال ہے بہت عالی ہے یہ اس کے ساتھ وائٹ رائز ہوتے ہیں ہم کہتی یہ ہی ہیں آپ مزے کے پالک تے لگتے ہیں دو ٹائم ہمم یہ کھاتے ہیں اچھا اچھاً یہ مٹن کورما ہے مٹن کا سالہ نہ لگ ہے اورeredہ یہ مlishing میں ہوتا ہے درہ سپیسی ہوتا ہے اور گوشتابہ وغیرہ مرآ ہوریک میں ایک دن بنتا ہے ہفتے والے دن وہ بھی سردیوں میں یہ کیونکہ گھردیوں میں یہ چیز بنتی نہیں ہے وہ کوالٹی نہیں بانتی ہے اس لئے بانگار دیتے ہیں کیا سی ہفتے میں ہوتا ہے ہفتے والے دن یہ بڑا مزیدار سیٹپ ہے کافی مزیدار سے کھانے ہیں اور ان کے کھانے موسٹلی کھانے جو ہیں ان کے وہ مٹن میں ہیں مٹن ہے ریسا مٹن کوفتے آپ مٹن اس کے بعد مٹن پا لگ ہے مٹن سالہ نہ لگ ہے مٹن کورما لگ ہے اور دال ان کی بڑی فیمس ہے چینے کی دال مارچ کی دال لوگ کافی کھا رہے ہیں باہر آکے پالک گوشت ساتھ چاول مزیدار کھانے لگ رہے ہیں اچھا ہے مین جو سارا سین چلتا ہے یہاں پہ سردیوں کے کھانے کشمیری کھانے آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقوں کے تو وہ سردیوں میں کافی اچھا یہاں پہ سارا سین ہوتا ہے گشتابہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو اب نہیں پتا کہ گشتابہ کیا چیز ہوتی ہے تو وہ مٹن کو ایسے کوٹ کوٹ کے انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ اب مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے میں وہ بھی میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ گشتابہ کس طرح بنتا ہے کیا اس کا سارا سین ہوتا ہے ویسے ان کے کھانے بہت اچھے لگ رہے ہیں کیا خوشبویں آ رہی ہیں تو بھی ذرا چلتے ہیں اور جا کے تھوڑی وہ چیزیں لیتے ہیں اور کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں باہر کافی رشت لگیا لوگ کھانا کھانے آگیا کیونکہ دوپہر کے دو بجرے اور کھانے کا ٹائم ہے رشت لگتا رہتا ہے یہاں پہ سافر سارے کھانے وغیرہ چلتے ہیں یہ گشتابہ کا آپ کہہ رہے تھے گشتابہ بیسکلی یہ رہن کا گوشت ہوتا ہے کیمانی ہوتا ہی ہے یہ لکڑی کے ہتھوڑے سے کھوٹا جاتا ہے اچھا اچھا ابن کو روئی کی طرح پان جاتا ہے گشتابہ اور رشتے کا گوشت ایک ہی ہوتا ہے گشتابہ جن سے یہ دینے ہوتا ہے اور رشتے جن سے وہ مسالے میں ہوتا ہے یہ کیمانی ہوتا ہے کرم نرم گوشت ہوتا ہے ران کا اسے پوٹا جاتا ہے لکڑی کے تھوڑے سے زبردرست ہو رہا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آئیٹمز ریسے کافی زیادہ لکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے آدھے کھانے مجھے لگتا ہے سردی میں یہاں پہ ہوتے ہیں گشتابہ بسکلی سردیوں کی آئیٹم ہے تو یہ پچھلے ویگ تک تو بناتے رہے ہیں کیونکہ موسم اچھا رہا ہے تو اب بے کو بند کر دے شاید یہ روایتی ڈشیز ہیں کشمیریوں کی ساری تو وہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ سردیوں کی ڈشیز ہوتی ہیں تو کچھ ڈشیز سردی میں ہوتی ہیں تو ابھی فیلال جو چیزیں وہ ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ انشاءاللہ چکر لگائیں کہ ان کا گشتابہ بہت فیمس ہے یہاں پہ پورے پنڈی سے لوگ آتے ہیں یہ نمبر آپ لے جائیں کیونکہ موسم آج کل ذرا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے ویک میں بنے صحیح ہے انہیں لاہور سے آنا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آئیں گے فیلحال کھانا ہم لوگ لیتے ہیں ان کا یہ پالک وغیرہ مٹن ہر چیز لے کے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے کیسے کیا بات ہے بھی کیا بات ہے ہریسہ جا رہا ہے مٹن یہ کیا چیز ہے چٹنی یہ چٹنی ہے یہ بھی کشمیری سٹائل چٹنی ہے زبردست کسی اس کی بنتی ہے عام چورگی عام چورگی اچھا یہ ان کی سب سے مزی کی چیز اور سب سے زیادہ چل رہا ہے یہ جو مٹن انہوں نے بتایا تھا آپ مٹن دودھ کے اندر جو تیار کرتے ہیں بڑی مزی کی چیز ہے یہ بھی ہم لوگ لے کے ابھی کھاتے ہیں میرے خیال سے یہ پاکستان کا واحد ایسا ہوتل ہے جہاں پہ کوئی ایسا پرائم نیسٹر سی ایم وغیرہ ہر بڑے سے بڑے ہودے والا انسان یہاں پہ آیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی جگہ پہ انہوں نے سب نے کھانا کھایا ہے ابھی بھی ہو بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا کھانا ان کے گھر یہاں سے جاتا ہے لیاقت اللی خان بھی آئے ہیں اندر وہاں سے یہ چلا ہے بلکہ یہ زرداری صاحب کا کھانا یہاں سے جاتا رہا ہے امران خان کا بھی جاتا رہا ہے میاں صاحب تو سپیشلی وہ ایک قسم آشک ہیں آشک ہیں کھانوں کے اور وہ کھانے بنانے والوں کے کھانے والوں کے میاں صاحب بہت پیشان رکھتے ہیں کھانوں کی ٹیسٹ کی پیشان رکھتے ہیں زبردست تو بس یہی سین ہے پھر آپ کا مہبی آگیا ہے سلیبیلٹی ایک اور یہاں پہ کھانا کھائے گا اچھا شیخ صاحب تو یہاں پاس ہی رہتے ہیں پھنڈی میں شیخ رشید صاحب تو وہ نہیں کبھی آئے یہاں پہ شیخ صاحب کا یہ کسم کا زہتی ہوتل ان کا بچپن یہاں سے گئے میرے بڑے بھائی کی خلاف فیل ہوگی تھے شیخ صاحب تو خود کچھن میں جاہدر جو مرضی ڈالنا ہو ڈال کر خود پلیٹر آکھر کھاتے رہتے ہیں شیخ صاحب بڑے شکین ہیں کہ اس کا بہت ہے کشمیوی ڈیش ہوگی زبردست ہمارے پاس کھانا آگیا ہے جس میں کافی زیادہ ایٹمز ہم نے مگوائی ہیں سب سے پہلے ہے دال ماش کوفتے آپ گوشت پالک گوشت حریصہ اور ساتھ ان کا جو مٹن کا سالن ہے ساتھ چاول ہے چٹنی وغیرہ سب کچھ آگیا ہے سب کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کھانا آگیا ہے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ آپ گوشت ٹرائے کرتا ہوں جو کہ آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی اور پانی اور دودھ میں گوشت بنے رہے تو اس وجہ سے اس کا نام آپ گوشتا ہے اس کو ہم لوگ خمیری روٹی کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں لیں جی بسم اللہ کریں کیسے کتنے کمال کے لگ رہے کھانے ہیں خوبصورت بسم اللہ رہا رہے ہم لوگ اس کو چیک کریں ہو 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 ٹینڈر مٹن اسے پنگ کلر کا اندر سے میٹ نکلے پنگ کلر کا اور یہ زرہ شوربہ اس کے لئے اس کا یہ فتلا سا شوربہ بسم اللہ اس کی خشبو بہت پیاری ہے بسم اللہ رہا 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 ہم 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 مجھے سمجھ نہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو بتاؤں کیسے بلکل ڈیفرنٹ چیز ایک جو کبھی نہ خریو اس طرح کی یہ چیز ہے ہم پروپر ڈیفرنٹ بلکل اس میں ہلکل کسی خشبو ہلکل کسی فلیور آ رہا ہے بہت مزیک ہے یہ تو میں ایک اور بائٹ لگوں گا اس کا فلیور ہم ہم پروپر مٹن بہت نرم ہے پینک کلر کا ایسے گروز پر اوہو اس کو پھل ایسے بھر کے زیرو مرچ زیرو اور پریفیکٹ بہت آلا یہ بکھلے پالک کو ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں متن پالک ہے بہت کمال کی ادھر دیکھنے میں بھی بہت زبردست لگ رہی تھی چاولوں گزار کیا زبردست پالک ہے پالک گوشت مزے دار سے اس کے اندر بوٹی اس کو ہم لوگ چاولوں کے ساتھ ہی ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک ایسی چیز ہے جو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن چاول کے ساتھ اپنا ہی مزا ہے بسم اللہ کیا سوفٹ متن ہے بلکل سوفٹ اس کو ہم لوگ پیس لگا کے اور ساتھ چاولوں کے ٹرائے کریں ہمم یا ان کا جو متن ہے وہ اس میں بھی پرفیکٹ ہے اور اس میں بھی بلکل سوفٹ یہ ہے میں تو بھئی دیسی طریقہ ہی کروں کیوں یہ در سوفٹ متن ہے یہ پالک بہت ہے بہت مزے گی زبرد ہے چیزیں بہت زیادہ ہیں اس کے بعد ان کا حریصہ اور حریصہ ایسی چیزیں جو ہر بندہ نہیں بنا سکتا بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ اچھا حریصہ بنا سکے ہمارے گھر میں حریصہ بنا سکے میں نے اس سے اچھا نہیں کھایا یہ دیسی گی اچھا خاصا انہوں نے اس پہ دیسی گی ڈالا ہوئے بڑا کوئی مزے دار ایسے بالکل تھک یہ چیزیں ہوتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو ہم لوگیں پہلے ایسی ٹیسٹ کرتے ہیں میاں کہ مصوری شرائیں شر Opportunity بہت 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 ہی�� بہت بہت ہ اندار میں ایک ڈیفرٹ فلیور بڑا دے ہر ہشے کامیل تک ہشمیری کا کھانے نا تو انہوں نے جو مرچ ہے نا وہ بالکل نہیں ایڈ کی کھانے میں اور یہ one of the best perfect اور کمال کا حریصہ دیسی کی کیا کچھ شبو ہے کیا مزیدار فلیور ہے یہ چیز ان دونوں سے بھی زیادہ مزید ہے بہت آلات زبادہ ہم لوگ intentions کی دل چندہ ٹرے کرتے بڑی مزیدی لگری دل اچھی ہے جیسی دل چندہ ہوتی ہے اسی طرح یہ میرچ نہیں ہے لائیٹ sliver ہی آگستan باقی متن کا س pró texts always myvi ڈلف تعیم نdishید اور گزرung بہت آیا بالکل کا شور شوری ہے بس سکتاrietam ہمیں کھانا کھانے دے باز ہم کھانا کھانا ہے بسم اللہ، شروع کرو یہ بھائی گلگت ہی آئی ہیں کیسا لگا آپ کو کھانا؟ بہت اچھا لگا اور بہت صاف سترا کھانا ہے کچن بھی بہت صاف سترا کھانا ہے کچن بھی بہت صاف سترا کھانا ہے یہ گلگت اسکردو والوں کا ہوتا ہے یہاں سب سے زیادہ ان کے یاد ہے صحیح ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی کے لئے آپ دکیت آجاؤں ہمارا لائف خرمت ہوا انشاءاللہ ضرور آئے گے اللہ کو خرشی سے اچھا یہ وہاں کے گھانے ہیں تو گلگت وغیرہ میں ملتی ہیں ملتی ہے اس طرح یہ کھانا ہی ملتی ہے صحیح، زبردست اے ون ہم لوگ نے کھانا شانا کھایا ماشاءاللہ اتنا مزے کا کھانا دال دو دفع مگوایا آپ گوشت مگوایا ہم لوگ بہت دیپلی اس کھانے کے ساتھ اتیچ ہو گئے کہ اتنا ڈیپلی کہ میں نے وہ ریکارڈ ہی نہیں کیا اور ایک بات جو ان کی سب سے اچھی مجھے لگی ہے کہ آپ کو ایک تو ہر چیز مٹن میں ملتی ہے اس کے بات یہ ہے کہ پرائز بہت لوگ ہے کھانے کی اب بندہ کہیں کہ مٹن ہے تو ایک پلیٹ کم از کم پندرہ سو کی ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے ساڑھے چار سو فل آٹسو تھی اور اچھی کونٹیٹی میں آپ لوگ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ زبردست کسی طرف سے صفائی کسی طرف سے ہم اس کو کوئی بات نہیں کر سکتے اور اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی کراچی کے لوگ ہیں تو پھر آپ کھانا لائف لگے گا لیکن ہمارے لئے کھانا پرفیکٹ وہ کشمیری سٹائل ہے نا تو وہ پھر مسالے ہوتی ہی نہیں ہے یہ بلکل نمک میں سادہ کھانا اور سہت کے لئے بھی اچھا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ابھی فل آل زبر چلتے ہیں شام ہونے والی ہے اوہو میرا بیک اندر ہی جائے گیا ہم لوگ سیدھا نتیا گلی سے یہاں بھی لینڈ کی ہیں آج ابھی ذرا ہم لوگ چلتے ہیں آگے پچھے یہاں سے بہت اچھا آپ کو بھوڑی دیں ذرا بنی ملائک سات آٹھ روٹ جہاں تینوں نے گئی چلیں جی ہم لوگ دلبر ہوتل کا مزے دار سا کھانا کھا کے آگے تھے اسلام آباد میں نے کہا یار کیوں نے اس ویڈیو میں آپ کو فیصل مسجد بھی دکھا دی جائے تو یہ دیکھیں رات کا ویو خوبصورت فیصل مسجد کا لائٹنگ ہوئی ہے ساری تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار آپ گھر چلتے ہیں کوئی نہیں دو افتے بعد پھر اسلام آباد آجیں گے کافی کھانے میں نے آنکہ دیکھے ہیں کور کریں گے ضرور مزے دار سی ویڈیوز بنائیں گے تو لائک فالو شیئر سبسکرائب جو جو ہوتا ہے سب کر لو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ